حکومت کی جانب سے نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کو روک دیا گیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں ملتان میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا منصوبہ فلحال روک دیا گیا ہے اسکیم کی درخواست وصولی کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا ملتان میں وزیراعظم پاکستان کا مناسب قیمت پر اپنے گھر بنانے کا منصوبہ فلحال روک دیا گیا ہے تاہم پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلیننگ ایجنسی سب ریجن ملتان نے اس حوالے سے بدنی چوک پر 384 اپارٹمنٹس کے لیے 23 کنال 10 ملڈا زمین مختص کر دی ہے ذرائع کے مطابق اسکیم میں 550 مربع فٹ پر ایک اپارٹمنٹ تیار کیا جائے گا جس کی کل قیمت 29,85,000 روپے ہوگی درخواست وصولی کے ساتھ 10,000 روپے زر زمانہ جمع کروانے ہوں گے جبکہ 6,000,000 روپے ایڈوانس ادائیگی کے بعد 36,000 ماہ کی اقساط میں 66,530 روپے کی مہانہ قسط ادا کرنی ہوگی دوسری جانب ڈائریکٹر پھارٹا ملتان طائر انصاری کے مطابق ملتان میں اس اسکیم کو فلال اس لیے روک دیا گیا ہے کیونکہ حکومت بینکس کے ساتھ کرزوں کی فرامی کے معاملات تیہ کر رہی ہے جس سے ان گھروں کی مہانہ قسط کم ہو کر 10 سے 15,000 روپے ہو جائے گی اور 3 سال میں ادائیگی کی جانے والی اقساط کی مدت 15 سے 20 سال پر منتقل ہو جائے گی واضح رہے کہ عوام کی جانب سے وفاقی و پنجاب حکومت کو ملتان میں نیا پاکستان آسک منصوبے کے تیر تقریباً 30 لاکھ کے دو مرلا کے فلیٹ کے لیے مہانہ 66,000 روپے قسط پر شدید تنقید کا سامنا تھا کیونکہ حکومتی شرط کے مطابق یہ فلیٹ اسی کو ملے گا جس کی مہانہ تنخواہ 25 سے 30,000 روپے ہوگی مگر مہانہ قسط اس کو 66,000 روپے آدھا کرنی ہوگی جس پر عوام کی جانب سے شدید رد عمل آیا کہ ایسا کیسے ممکن ہے اس خبر کو مزید جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.propertypose.com.pk